اسلام علیکم بیوٹیفل ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکویت آئیشہ اجاز آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک نیو ریسیپی آئیشہ اجاز کے سٹائل میں وہ بھی بیف یخنی پلاو جی ہاں مزے دار زبردست ایک سمپل اور ایزی سی ریسیپی ہے آئی ہوب آپ کو بہت پتند آئے گی اور آپ لوگ اس کو لائک کریں گے اور ضرور ٹرائے کریں گے گھر میں چھنے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں بیف یخنی پلاو بنانے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ انگریڈینٹس کی لسٹ میں نے ایک ساتھ میں لگا دیا آپ اس کو ریڈا بھی کرنے اور ساتھ میں دیکھتے جائیں طریقہ جی تو میں نے ٹو میٹیم انینز جو ہیں ان کو اس طرح سے لمبہ لمبہ کٹ لیا ہے اور آئیل ہاف کپ لیا ہے اور میں اس کو آئیل کے اندر پیاس کو فرائے کر رہی ہوں اس کو جی میں نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ یہ ڈارک براؤن نہ ہو جائے نہ گولڈن براؤن اس کو تھوڑا سا براؤن کلر ڈارک کریں گے تاکہ چاولوں میں اس کا کلر ذرا اچھا سا آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہو گیا براؤن کلر جی تو اس کے اندر اب ہم باقی کے انکریڈینٹس ڈالیں گے جن میں ادرک کماٹر اور سبیز میٹسوں ہیں اور ان کو ہم اپنے پیاس کو تھوڑا سا گلانے کے لیے تھوڑی سی یخنی بھی ڈالیں گے کیونکہ میں نے جب تک مسالہ میں پھون رہی ہوں تو میں نے سائٹ پر اپنے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بیف کو گلانے میں آپ کو پتہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یخنی رکھی بھی ہے تو سپائسز آپ نوٹ کر لیں میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے کالی مرچنی ہے ہاف ٹی سپون حلدی لی ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ پیسا ہوا بھی لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہس بے ذائقہ ہے اور لال مرچ یعنی ریڈ چھلی پاودر ہاف ٹی سپون لی ہے اس میں گرم مسالہ جو ثابت ہے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے زیادہ اس کی خوشبو وغیرہ ہوتی ہے تو ہم سارے سپائسز اس مسالے میں ڈال دیں گے اور سوری سی سٹوک ڈالی تھی اس سے وہ سمپیاز اور ٹرماٹر جو ہیں وہ گل رہے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ مسالہ سارا جو ہے جی یک جاں ہو جائے اور مزدار سا بھون جائے مسالہ اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ تک بھوننا ہے اور یہ تازہ تازہ کری پتے میں ابھی توڑ کر لے کے آئی تھی اپنے کچن گارڈن سے جو میں نے اس میں شامل کیے ہیں اور اب میں نے وسالے کی اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے جناب اور ہم ساتھ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یخنی رکھی ہوئی تھی تقریبا تھری آرز ہو گئے ہیں تین گھینٹوں سے یخنی پک رہی ہے یہ اُبل رہی ہے اس ٹائم پر اور بیف گل چکا ہے اب بہت اچھی طرح سے میں نے بیف میں بون لیس اور بونز جو ہیں والی بوٹیاں دونوں طرح کی لی ہیں تاکہ اچھا ساتھ جوس نکل آئے یہ دیکھیں اب گوشت بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور میں اب اس کو اپنا جو میں نے مسالہ بھونا تھا اس میں بھونوں گی بیف کے مسالے کی بیف کو مسالے میں بھونیں گے اور یخنی میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے یخنی بنانے کے لیے ایک پیاز اور ایک لہسن اور ہاف انچ درک جو ہے وہ یخنی بنانے کے لیے یوز کیا تھا اور ان سب چیزوں کو تین گھینٹوں تک پکایا تھا یخنی میں جی تو مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں میں بیف ڈال رہی ہوں اور اب میں نے بیف کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر سوڑا سا پنکش ہے لیکن جب ہم اس کی بنائی کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ براؤنش کلر کا ہو جائے گا سٹوک آل ریڈی ریڈی ہے جب ہم بیف کی بنائی کر لیں گے اچھی طرح سے جب بھون جائے گا گوش تو ہم اس میں اپنے رائس کے حساب سے اسے یخنی شامل کر لیں گے جیسا کہ میں نے انگریڈینٹس میں لکھا تھا کہ میں نے ہاف کیجی رائس کے ہیں ان کو واش کر کے بھی گویا ہوئے اور ہاف ان آر سے تقریبا بھی گویا ہوئے تاکہ ذرا لمبے لمبے اچھے اچھے سے چاول بنیں جتنا آپ چاولوں کو بھگوئیں گے اتنا اچھا جو ہے وہ لمبا چاول بنیں گا اور بلاو بریانی ہے اور کسیم کے رائس کے ہیں وہ زیادہ بھی گونے سے اچھے پکتے ہیں جی تو ہم نے گوشت کو اچھے طریقے سے گون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل اچھا سا باہر نکلنے لگ گئے بابلز بن رہے ہیں اوائل کے تو اب ہم اس میں یخنی کو ایڈ کریں گے یخنی بہت ابل رہی تھی تو وہ گرم گرم یخنی کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کری پتے بھی اوپر تیر رہے ہیں اور اس کے اچھا سا رائقہ انشاءاللہ اس میں شامل ہوگا جی میں نے چاول جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہافر نار سے بھی گوئے ہوئے تھے اور وہ اچھی طرح سے بھیگ چکے ہیں اب ان کو ہم نے اوبلتے ہوئے پانی میں یخنی میں ایڈ کرنا ہے اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے اچھی طرح سے ہلالیں گے تاکہ تھارے سپائسیس چاولوں میں رچ بس جائیں جی تو چاول جو ہیں وہ پکنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اچھا اس موقع پہ ہم نے چاولوں کو نا بس ہلکا ہلکا سا سائٹ سے ہلانا ہے تاکہ زیادہ اگر ہلائیں گے یا درمیان سے ہلائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے ذرا ذرا سب اس کو ہم نے ٹچ دینا ہے زیادہ اتنا ہلانا نہیں ہے جی اب ذرا سائٹوں پہ پانی آن گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے سائٹوں سے تھوڑا تھوڑا اٹھائیں گے تاکہ پانی جلدی جلدی ایویپوریٹ ہو ہمارا پلاو جو ہے وہ پکنے کے مرحلے میں ہے بس انشاءاللہ فنش ہوتے گا اس کا کوکنگ کا پروسس سارا پانی فنش ہو چکا ہے اب اس کو میں دم پر رکھنے لگی ہوں اور ہمارا پلاو بلکل ریڈی ہے اس کو میں آپ ریش آؤٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں کتنے کھلے کھلے ماشاءاللہ رائس بنے ہیں بہت ہی مزیدار بیف یخنی پلاو ہمارا تیار ہے مجھے یقین ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو آج بنانی سکھائی ہے انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت مزیدار دائکہ ہے اور بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے مزید ریسپیز کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کوکوید آشا اجاز کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ